نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبئ غیر سبيل المؤمنین نوله ما تولا ونسله جہنم وساءت مصیرا وقال تعالی فی موضع آخر واتبع سبيل من اناب علی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر گزشتہ جمعہ کو میں نے منحج سلف کیا ہے اور اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ارز کی تھی اسی سے متعلق کچھ باتیں آج بھی آپ کے سامنے ارز کرنی ہیں انشاءاللہ منحج سلف یعنی صحابہ اکرام کا راستہ تابعین کا راستہ محدثین کا راستہ یہ ہمارے لئے کیوں ضروری ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سے دوری کے نقصانات کیا ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے سرات مستقیم پر قائم رہنے کے لئے صحیح راستے پر اور راہ نجات پر قائم رہنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا علم حاصل کریں اور ہمیں جانکاری ہو کہ ہم دین کہاں سے لے رہے ہیں کن لوگوں سے دین کو اخذ کر رہے ہیں یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اسلام کے قرآن و حدیث کے کتاب و سنت کے سب سے پہلے راوی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں انہی سے یہ دین آگے پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھا قرآن کریم پڑھا پڑھا یاد کیا آپ کی سنت کا علم حاصل کیا آپ سے حدیثیں سنی ان کو محفوظ کیا اور انہیں پھر ساری دنیا میں پہنچایا تو دین کے اولین راوی صحابے کرام ہیں اور یہ بھی محدثین کا اتفاق ہے کہ کسی بھی محدث نے کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے فلاں حدیث گھڑی ہے بعد میں تو بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے حدیثیں گھڑی اور پھر ان کی نشاندہی بھی ہوئی محدثین نے ان کو بتا بھی دیا لیکن صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی نے لکھا ہو کے انہوں نے حدیثیں گھڑی ہیں اس لئے تمام صحابے کرام کو علماء عادل کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب عادل تھے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت فرمائی ان کے بعد ان کے شاگردوں نے ان حدیثوں کو روایت کیا محدثین نے ان حدیثوں کو جمع کیا اصول حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں گے اور اس میں سب سے اہم امام مسلم کا مقدمہ ہے جو صحیح مسلم کے شروع میں ایسے ایسے اصول ہیں کہ آپ جنہیں پڑھ کر حیرت میں رہ جائے گے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا انتظام فرمایا کہ ایک حدیث ایک سنت سے آئی ہے پھر دوسری سنت سے آئی ہے پھر تیسری سنت سے آئی ہے اور اس کے متن میں ایک واو کا فرق آ گیا تو محدثین اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ فلا فلا سنت سے یہ حدیث آئی ہے تو اس کے الفاظ یہ ہے فلا فلا سنت سے یہ حدیث آئی ہے تو اس میں واو کا اضافہ ہے فلا سنت سے یہ روایت آئی ہے تو اس میں اس لفظ کا اضافہ ہے اتنا اتنی گہرائی سے حدیثوں کی حفاظت کا انتظام محدثین نے کیا ہے کبھی کبھی بعض محدثین میں سے کسی سے سوال کیا گیا کہ آپ کے والد دینداری کے اعتبار سے کیسے ہیں تو محدث بیان کرتا ہے کہ میرے والد بڑے دیندار ہیں بڑے عابد و زاہد ہیں کیا ان سے حدیث لی جا سکتی ہے کہتے ہیں نہیں ان سے حدیث نہیں لی جا سکتی ہے کیونکہ اس سلسلے میں وہ ضعیف ہیں کمزور ہیں عابد ہیں زاہد ہیں دیندار ہیں عبادت گزار ہیں لیکن ان سے حدیث کی روایت نہیں کی جا سکتی اتنی ایمانداری سے محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اس دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہے تو یہ ہمارے لئے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم تک یہ دین نہایت محفوظ ترین طریقے سے پہنچا ہے اور اس دین کے صحیح ہونے میں جو کتاب و سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے صحیح احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کوئی شک و شبا نہیں اسی لئے احادیث کا مفہوم اور قرآنی آیات کا مفہوم وہی معتبر ہے جو صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے یا ان کی عمل سے ثابت ہے جسے محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے اب ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے معاشرے میں ربیل اول کے مہینے میں میلاد کا بڑا زور ہوتا ہے جلوس نکلتے ہیں خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے اور جب آپ ان لوگوں سے معلوم کریں کہ بھئی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو قرآن مجید سے استدلال ہو رہا قرآن مجید سے دلیل لی جا رہی سورہ یونوس کی ایک آیت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نازل ہوئی ہے تمہارے شامل حال ہے تمہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرو تو آپ دلیل کیا بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں اور آپ کا وجود ساری امت کے لئے ساری انسانیت کے لئے رحمت ہے اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس لئے ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ایک دفعہ کو تو آدمی سوچنے کے لئے مجبور ہوا کہ ہاں واقع قرآن کریم سے دلیل بیان کی جا رہی ہے لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام نے بھی سنی تھی پڑھی بھی تھی اس آیت کا مفہوم اور معنی انہوں نے کیا لیا کیا اس آیت پر صحابہ نے عمل نہیں کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین اور دیگر صحابہ کرام انہوں نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے انہوں نے اس آیت سے میلات کی دلیل کبھی نہیں لی اگر لی ہوتی تو ان سے میلات ثابت ہوتا تو یہ ہے منحج سلف جو امت کو بدعات سے روکتا ہے اور قرآن مجید کی منمانی تفسیر سے روکتا ہے قرآن مجید کی منمانی تفسیر کرنا یہ صراط مستقیم نہیں ہے یہ صحابہ کا منحج اور طریقہ نہیں ہے اس لئے جب کوئی آدمی آج کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور قرآن کریم سے استدلال کرتا ہے تو ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کو صحابہ نے کیسے سمجھا ہے محدثین نے اس کا کیا مفہوم لیا ہے تابعین نے اس آیت پر کس طرح عمل کیا ہے ہمیں وہ بیان کرو ہم دین ان سے لیں گے آپ سے نہیں ہم قرآن کو آپ سے نہیں سمجھیں گے قرآن کو ان سے سمجھیں گے جن کے سامنے قرآن نادل ہوا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا ہے جن لوگوں نے صحابہ سے قرآن سیکھا ہے ہم ان سے قرآن کا مفہوم لیں گے قرآن کی تفسیر ان سے معلوم کرے گے آپ سے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسری مثال مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے ان کیاں یہ مسئلہ رائج ہے کہ جب کسی انسان کو وہ دفنا دیتے ہیں میت کو تو قبر بنانے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اذان پڑھتے ہیں آپ اگر جائیں گے ادھر مرادبات سے آگے بریلی اور اس سے آگے جتنے علاقے ہیں اہلِ محبت کے وہ سارے کے سارے قبروں پر اذان پڑھتے ہیں بھا اس کی دلیل کیا ہے آپ قبر پر اذان کیوں پڑھ رہے ہیں تو دلیل پیش کر دیتے ہیں صاحب حدیث میں ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تو ہم اس قبر پر کھڑے ہو کر جو اذان دے رہے ہیں تو شیطان بھاگا رہے ہیں کہ وہ اس کو بہکائے نہیں یہ جواب صحیح صحیح دے دے فرشتوں دلیل بہت خوبصورت ہے لیکن پھر وہی سوال ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس حدیث سے صحابہ اکرام نے یہ مسئلہ کیوں نہیں سمجھا جو آپ بیان کر رہے ہیں کیا آپ کی سمجھ ان سے بہتر ہے اس حدیث کی موجودگی میں حضرت ابوبکر عمر عثمان علی نے قبر پر اذان کیوں نہیں دی انہوں نے اس حدیث سے یہ معنی کیوں نہیں لیا تو حدیث کو ہم ان سے سمجھیں گے جنہوں نے حدیث کو بیان کیا ہے جو حدیث کے رابی ہیں محدثین سے سمجھیں گے صحابہ سے سمجھیں گے تابعین سے سمجھیں گے آپ کا بیان کیا ہوا مفہوم ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے تو یہ ہے منحج سلف یہ ہے صحابہ کا طریقہ جو سپیٹ بریکر کا کام کرتا ہے گمراہی کے لئے کہ اگر کسی کو گمراہی سے بچنا ہے منمانی تفسیر سے بچنا ہے منمانی دین کی تعویلات سے بچنا ہے اور دین میں گھڑے ہوئے نینے مسائل سے دور رہنا ہے تو اس کے لئے صحابہ اکرام کا طریقہ میعار حق ہے صحابہ اکرام سے پوچھیں محدثین سے پوچھیں تو یہ نہایت ضروری ہے اور بھی اس کی تعلق سے مثالیں دی جا سکتی ہیں اسی طرح منحج صحابہ میں یہ بھی شامل ہے کہ صحابہ محدثین اور علماء اور فقہاء اور عیمہ اکرام ان کا حد درجہ احترام کیا جائے تعظیم اور تقریم کی جائے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اپنے دل میں کسی طرح کا کینا اور بغض نہ رکھا جائے جو آدمی صحابہ اکرام کی طرف سے یا تابعین اور محدثین کی طرف سے فقہاء اور عیمہ کی طرف سے اپنے دل میں کسی بھی طرح کا بغض اور کینا رکھتا ہے وہ منحج سلف پر نہیں ہیں صحابہ کے طریقے پر نہیں اس رات مستقیم پر نہیں آج ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا علم محدثین کے علم کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہیں فقہاء اور عیمہ کے علم کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہیں لیکن وہ لوگ ان بڑے لوگوں پر اپنی زبانیں دراز کرتے ہیں ان کے بارے میں غلط افکار و خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور عوام کو ان سے بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ طریقہ صحابہ اور محدثین کا طریقہ نہیں ہے یہ منحج سلف نہیں ہے تمام علماء کا جو علماء حدیث ہیں علماء کتاب و سنت ہیں محدثین ہیں اور صحابہ اکرام ہیں تابعین ہیں سب کا احترام کرنا لازم اور ضروری اختلاف صحابہ اکرام میں بھی رہا بعض مسائل میں محدثین کے درمیان بھی رہا عیمہ کے درمیان بھی رہا لیکن کسی نے بے عدبی اختیار نہیں کی اختلاف پر باوجود احترام برقرار تھا ایک دوسرے کی تعظیم و تقریم کرتے تھے ایک دوسرے کو اچھے انداز میں پکارتے تھے عدب کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے آج ایک آدمی دو کتابیں پڑھ لے دو چار مسائل سے واقف ہو جائے تو وہ بڑے بڑے علماء پر زبان درازی کرتا ہے میں انہوں نے یوں کہہ دیا انہوں نے یہ بیان کر دیا ان کو کیا پتا ہے میں نے تو خود پڑھ لیا ہے اور میں نے تو یوٹیوب پر دیکھ لیا ہے آج کل یوٹیوب کے مفتی بہت ہیں دنیا میں یوٹیوب کو دیکھ دیکھ کر بڑے لوگ مفتی بن رہے ہیں تو میرے بھائیو اس سے بچیں اس سے بچیں دور رہیں بڑوں کا احترام کریں آپ کو اختلاف کا حق ہے دلائل کی بنیاد پر لیکن بے عدبی کا اختیار آپ کو نہیں دیا گیا ہے کہ آپ بے عدب ہو جائیں بد تہذیب ہو جائیں بد اخلاق ہو جائیں ان بڑے لوگوں کا اچھے انداز میں ذکر کریں ان کے لئے دعا رحمت کریں اہمہ اربعہ کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں چاروں امام ان کے ہاں اختلاف تھا مسائل میں لیکن عدب تھا احترام تھا خود ایک 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 امام کے یہاں ایک ایک مکتب فکر میں بے شمار اختلافات رہے حضرت امام اب حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں اور ان کے درمیان پیچھتر فیصدی مسائل میں اختلاف تھا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن عدب تھا احترام تھا کوئی سوئے عدبی نہیں تھی بے عدبی نہیں تھی اس لئے میرے بھائیو وہی منحج وہی طریقہ صراط مستقیم ہے جو ان لوگوں کا تھا ہم لوگوں کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی لوگ پھیلاتے ہیں کہ یہ ائیمہ کو نہیں مانتے ہیں اماموں کے گستاخ ہیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کسی امام سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جانا یہ بے عدبی نہیں ہے یہ بد اخلاقی نہیں ہے ان سے اختلاف تو شاگردوں کو بھی تھا تو پھر شاگردوں کو بھی بے عدب کہی تو اللہ کا شکر ہے ہم کسی بھی امام کی شان میں گستاخے کے قائل نہیں ہیں اور جو گستاخی کرتا ہے اسے صراط مستقیم پر نہیں سمجھتے ہیں سب کا احترام لازم اور ضروری اور ان ائیمہ اور محدثین اور فقہہ کو ہم تقسیم نہیں کرتے کہ یہ فلان کے ہیں یہ فلانے ہیں یہ فلان کے ہیں نہیں نہیں سب ہمارے ہیں ہم سب سے دین سیکھتے ہیں سب سے دین اخذ کرتے ہیں اور انہی کی تعلیمات کے مطابق جس کی بات کتاب اور سنت کے مطابق ہوتی ہے قبول کر لیتے ہیں جس کی خلاف ہوتی ہے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ انہی کی وسیعت ہے انہی کا طریقہ کار ہے آپ ائیمہ کی کتابوں کو دیکھیں امام شافر رحمت اللہ علیہ ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں جو ان کے شاگردوں نے مرتب کی ہیں یا خود انہوں نے بھی لکھی ہیں کہ قدیم قول قدیم یہ ہے قول جدید یہ ہے وہ خود اپنے فتوہوں سے رجوع کرتے تھے ایک موقع آیا کسی نے سوال کے ایک فتوہ دیا انہوں نے سوال کے جواب دیا لیکن کچھ دنوں کے بعد انہیں دلیل مل گئی اپنے فتوے کے خلاف تو رجوع کر لیا اسی لئے دو قول ہو گئے یہ امام شافر کا پرانا قول ہے یہ نیا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بہت سے اقوال ہیں جن سے انہوں نے رجوع کیا اسی طرح اور دیگر ائیمہ تو میرے بھائیوں ان ائیمہ کے درمیان اختلاف رہا مسائل میں اور اختلاف دلائل کی بنیاد پر رہا لیکن لڑائی جھگڑا فتوہ اور بے عدوی بد اخلاقی نہیں تھی سب ایک بوسرے کا احترام کرتے تھے تو یہی طریقہ صراط مستقیم ہے یہی راستہ صحیح راستہ ہے تو اس لئے علماء محدثین فقہاء اور ائیمہ اور تابعین اور پھر صحابہ سب قابل احترام ہیں ان کا احترام ہماری دینی ذمہ داری ہے اخلاقی ذمہ داری ہے اسی طرح میں نے ذکر کیا بھی کہ ہر آدمی جو ہے مفتی بنا ہوا میرے بھائیوں فتوہ دینا ہر مولوی کا کام بھی نہیں ہے ہر عالم دین کا کام فتوہ دینا نہیں ہے فتوہ دینے کے لئے کچھ قوالٹیز ضروری ہیں کون آدمی فتوہ دینے کا اہل ہے یہ کیا کیا اس میں قوالٹیز ہونی چاہیے اس کو بھی جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے آج کل ہوتا کیا ہے کیا آپ نے کسی عالم سے سوال کہے نوجوان آدمی ہیں ابھی پڑھنے کر فارغ ہوا ہے اب اسے جواب معلوم نہیں ہے لیکن وہ کسی نہ کسی طرح ادھر سے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ سوچ کر کہ یہ سامنے والا نہ کہہ دیں محلی صاحب کو مسئلہ ہی پتہ نہیں حالانکہ صحابہ اور محدثین اور فقہ اور اہمہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا اور ان کو جواب نہیں معلوم تو وہ لوگ شرماتے نہیں تھے وہ کہہ دے دیں لا عدری میں نہیں جانتا اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ لا عدری کہنا بھی علم ہے میں نہیں جانتا یہ ہے امانداری مسئلہ معلوم ہے بتا دیجئے نہیں معلوم ہے تو لا عدری میں نہیں جانتا تحقیق کر کے بتاؤں گا پوچھ کر بتاؤں گا پڑھ کر بتاؤں گا دیکھ کر بتاؤں گا یہ ہونا چاہیے کون آدمی فتوہ دے سکتا فتوہ دینے کے لئے ضروری ہے کہ وہ شخص جو عربی زبان کا مکمل علم رکھتا ہو عربی لغات کا اس پر پاس علم ہو قرآن قریب کی تفسیر کا علم جانتا ہو اصول تفسیر سے واقف ہو حدیث کا علم رکھتا ہو اصول حدیث سے واقف ہو کون سی حدیث ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے یہ جانتا ہو فقہا کے مذاہب کا علم رکھتا ہو کہ کس فقی کا اس مسئلے میں کیا قول ہے اور ترجی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ ساری صلاحیتیں جب کسی میں جمع ہوں گی تو وہ آدمی فتوہ دینے کا اہل ہوتا ہے ہر آدمی فتوہ دینے کا اہل نہیں ہے تو اس سے بھی پرہیس کرنے کی درورت ہے اسی طرح میرے بھائیو ہم لوگوں کے تعلق سے ایک اسطلاع ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور جس کے پیچھے برائی کا سینس ہوتا ہے وہ کیا ہے یہ غیر مقلد ہیں ہم چونکہ اپنے آپ کو کسی امام اور کسی فقی کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں مانتے سب کو ہیں اب ایک آدمی اس مثال سے سمجھ لے کہ امبیاء سابقین کو سارے لوگ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو موسیٰ کو ابراہیم کو دابود کو سب کو مانتے ہیں لیکن کوئی آدمی اپنے کو موسیٰ کہتا ہے یا عیسیٰ کہتا یا ابراہیم ہی کہتا نہیں اطاعت اور اطبع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کی لازم اور ضروری ہے پچھلے نبیوں کی اطاعت لازم نہیں لیکن ان کو ماننا لازم ہے اسی لیے کسی فقی کی طرف اگر انتصاب نہیں کیا ہے اور انتصاب کتاب و سنت کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ فلا فقی کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں فلا امام کو نہیں مانتے ہیں اور غیر مقلد کہہ دیا جائے یہ غیر مقلد کا لفظ نا پسند دیدہ ہے اور ہم نے اپنے لئے کبھی اس کوئی اختیار نہیں کیا ہے کیوں کہ غیر مقلد کا مانا ہوتا ہے بے لگام آدمی جو اپنے من سے قرآن و حدیث کی تفسیر اور تشریح کرے جو اس کے جی میں آئے وہ مانا پہنا دے نہیں ہم تو منحج سلف کے پابند ہیں صحابہ اکرام کے طریقے کی پابندی ہمارے لازم اور ضروری ہے محدثین کے مسلق کے آیا میں نے جو دو آیتیں پھڑی ہیں سورہ نساء کی اور سورہ لقمان کی شروع میں اس میں اتبا کا لفظ ہے پیروی کرو اتبا کرو ان لوگوں کے راستے کی جو اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں اللہ کی طرف جو لوگ جھکے ہوئے ہیں ان کے راستے پر چلو اتبا کتاب و سنت کے منحج سلف پر چلنے والے لوگ ہیں یہ غیر مقلد کہنا یہ غلط بات اور اس سے بچنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے اسی طرح سورہ نساء کی جو آیت اس میں کہا گئے وَيَتَّبِي غیر سبیل المؤمنین جو غیر مؤمنین کے راستے کا اتبا کرتے ہیں یہاں اتبا کا لفظ آیا اور قرآن مجید میں جہاں آپ پڑھ جائیے اتیعو کا لفظ آیا ہے اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو تو ہم متبعین کتاب و سنت ہیں غیر مقلد نہیں ہیں غیر مقلد وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے مند سے اپنے جی سے اپنے آپ سے کسی قرآن کی آیت کی تفسیر کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے اس کا معنی مفہوم بیان کرتا تو ہمارے ہیں تو یہ اصول ہے ہی نہیں تفسیر پہلے قرآن سے ہوتی ہے تفسیر القرآن بال قرآن ہوتی ہے تفسیر بال حدیث ہوتی ہے تفسیر حدیث کے مطابق ہوتی ہے تفسیر صحابہ کے اقوال کی مطابق ہوتی ہے اور اسی کو تسلیم کیا جاتا ہے تو جو آدمی منمانی کرتا ہے وہ غیر مقلد ہوتا منحج سلف کو لازم اور ضروری سمجھنے والے لوگ متبعین کتاب و سنت ہیں غیر مقلد نہیں ہیں تو میرے بھائیو منحج سلف سے دوری کو چھوڑ دیتا ہے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو گمراہی پھر اس پر ڈیرے ڈال لیتی ہے وہ منمانی تعبیلات کرتا ہے اپنے آپ سے قرآن مجید سے دلیل لے لیتا ہے جیسا کہ میں نے مثالیں دی ہیں تو دوری کا نقصان یہ ہے کہ آدمی بدات میں پڑھ جاتا ہے خرافات میں پڑھ جاتا شرک میں پڑھ جاتا اور دین کی ایسی تشریح کر دیتا ہے جو دین کا مقصود ہی نہیں ہے دین کا مقصد ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو منہج سلف کا صحابہ کے طریقے کا پابند بنا ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی بدعات سے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قول ہذا و استغفر اللہ لکم و لسائر المسلمین فستغفرو انہو کان غفر